سلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار غربشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو باسٹھ سے لے کا دو سو چو سٹھ تھک کرتے ہیں ترجمہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ عزا دیتے ہیں ان کا عجل ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد عزا رسانی ہو اور اللہ تعالیٰ بینعاز اور بردباد ہے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور عزا پہنچا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرج کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہیں جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار مینہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور صحت چھوڑ دے ان ریعتاری کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا صدق اللہ العظیم پیارے بچوں آج کی کلاس میں ایکسرسائز سکس پوائنٹ فور پسٹن نمبر ٹو کہ تمام پارٹس کو سوال کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پیارے پرمیٹ سیکشن میں لازمی اکتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی اس کالج میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پسٹن کی جانے پسٹن نمبر ٹو دیفنائٹ انٹیگرل دیفنائٹ انٹیگرل میں آپ کے پاس انٹربل یعنی کہ لور بانڈری بھی گیون ہے اور اپر بانڈری بھی گیون ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو سال کریں گے اس کو سیمپریفائی کرتے ہیں 5T کا سکیر مائنس 3T پلس 18 دیوائیڈڈ بائی T انٹو یہ نائم کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں 3 کا سکیر مائنس 3 کا سکیر اگر آپ اس T کو اس سے ملٹیپلائر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نیومیریٹر کی جو پاور ہے وہ دی نامیریٹر سے چھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ آلرہی پراپر فریکشن میں ہے جس ہم اس کے سکتر بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 5T کا سکیر مائنس 3T پلس 18 ڈیوائیڈ بائی T انٹو یہاں بھی فارمولہ آ جائے گا ایک بار مائنس میں ایک بار پلس میں یعنی کہ 3 مائنس T اور آ جائے گا 3 پلس T which is equal to اب یہ آپ کے پاس فیکٹر یوں بنائے گا اس کے فیکٹر بنائیں گے اے کے نیچے T ب کے ساتھ آ جائے گا 3 مائنس T اور C کے ساتھ آ جائے گا 3 پلس T اب ہم نے اس LCM کو سب کے ساتھ ملٹیپلائر کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ سٹیپ بہت لینٹھی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم شارٹ ٹریک سے کرتے ہیں کہ یہ آ جائے گا 5 T کا سکیر مائنس 3 T پلس 18 جب اس کے ساتھ یہ LCM ملٹیپلائر ہوگا تو یہ کینسل ہو جائے گا جب یہ LCM A سے ملٹیپلائر ہوگا تو یہ T کینسل ہو جائے گا یہ A کے ساتھ آ جائے گا 3 مائنس T اور 3 پلس T پھر اسی LCM کو جب ہم 20 سے ملٹیپلائر کریں گے تو یہ مائنس وائی ٹرم یہاں کینسل ہو جائے گی آ جائے گا T اور یہ آ جائے گا 3 پلس T پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا C C کے ساتھ 3 پلس T کینسل ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا T انٹو 3 مائنس T اس کو ہم نام دے دیتے ہیں equation number 1 کا اس کو تھوڑا فردر simplify کرتے ہیں یہ آ جائے گا 5 T کا سکیر مائنس 3 T پلس 18 یہ آپ کے پاس آ گیا A مائنس B A پلس B 3 کا سکیر مائنس T کا سکیر B کے ساتھ اس T کو multiply کریں گے آ جائے گا 3 T پلس T کا سکیر اور 3 کے ساتھ آ جائے گا 3 T مائنس T کا سکیر یہ آ جائے گا 5 T کا سکیر مائنس 3 T پلس 18 which is equal to 9 minus T کا سکیر پلس B 3 T پلس T کا سکیر پلس C آ جائے گا 3 T minus T کا سکیر یعنی 3 کا سکیر 3 into 3 plus 18 is equal to A یہ جائے گا 3 minus 3 3 plus 3 plus B 3 3 3 plus 3 plus C into 3 into 3 minus 3 یہ plus 3 minus 3 cancel یہ A b cancel ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ C b cancel ہو جائے گا B B answer ہے وہ 3 یہ آپ کے پاس ہم بھی ایک value نکال لی اس دیکھے car سے further values بھی نکال تے ہیں ہم یوں put کا دیتے ہیں put T is equal to 0 in equation number 1 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 5 into 0 square minus 3 into 0 plus 18 is equal to A یہ جائے 3 minus 0 3 plus 0 plus B یہ جائے 0 into 3 plus 0 Z یہ آپ کے پاس آ جائے 0 into 3 minus T یہ آ جائے گا 0 minus 0 plus 18 is equal to یہ پاس آ جائے گا A 3 into 3 جب اس کو ہم 0 سے multiply کریں یہ بھی 0 ہو جائے گا اور یہ بھی 0 ہو جائے گا 18 یہ آ جائے گا 3 3 is 9 اس کو divide کر A یہ آپ کے پاس آ جائے گا A equal to 2 اس دقے سے ہم اس کے third value نکال یں گے اب یہاں پہ ہم comparing کرتے ہیں کہ comparing the coefficient of X square اگر آپ X square یا یہاں پہ variable T آ رہا تو T square کر لیتے ہیں تو اس طرف آ جائے گا 5 equal to T T کس کیا تو یہاں پہ minus A آ جائے گا minus A plus B minus C values put کر دیں اب یہاں پہ simply ہم کیا کریں گے values کو put کر دیں گے تو یہ آ جائے گا 5 اب A answer ہم نے نکالا تھا 2 یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 2 B answer تھ 3 minus C تو یہ آپ کے پاس آ جائے G 1 minus 5 ہم بے کہہ سکتے ہیں implies that 3 equal to minus 4 اب یہ جو A B اور C کا answer نکالا اس کو اس equation میں put کرتے ہیں question کو اگر ہم دوبارہ سے لکھیں 1 2 یہ آ جائے گا 5 T ka square minus 3 T plus 18 divided by آنسل کو put کرتے جائیں گے ایک آنسل آپ کے پاس آ گیا تھا 2 تو یہ آ جائے گا 2 divided by T پھر B آنسل تھا 3 یہ آ جائے گا 3 minus T اور C آنسل تھا minus 4 یہ آ جائے گا 3 plus T اور یہ آ جائے گا D T میں اس کو سویز کر اس کو سمپل کرتا ہوں اس constant کو باہر نکالیں اور سب پہ الگ الگ integration apply کرتے ہیں اس 2 کو میں باہر لے کر آتا ہوں یہ 2 آ جائے گا 1 2 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by T D T اس 3 کو بھی بھائر نکالیں یہ آ جائے 1 2 1 3 minus T minus یہ 4 اور یہ آ جائے گا 1 over 3 plus T D T آ جائے 1 اور 2 اب آپ کے پاس جو نیچے والا derivative اوپر ہو تو ہم اس کو simply log میں لکھتے ہیں تو یہ والا آپ کے پاس یوں آ جائے گا 2 یہ آپ کے پاس آ جائے گا log of T log of T plus interval 2 اور 1 یہ تو ہم پہلے minus سے multiply بھی کریں یہ 3 ہے یہ 3 کرتے ہیں اور یہاں پہ آ جائے گا minus 1 3 minus 1 D T کیونکہ یہاں پہ جب اس کا derivative لیتے تو یہ minus 1 بننا تھا تو اوپر آ گیا minus 4 اس کا derivative اوپر ہے اس کو لکھ سکتے log of 3 plus T اور 7 interval آ جائے گا 2 اور 1 1 اور 2 آ گیا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 log of upper boundary 2 اور lower boundary 1 log of 1 plus یہ 3 ایسے ہی آ گیا plus minus minus اچھے یہاں پہ یہ 3 نہیں آتا یہ میں نے ڈبل لکھ دیا یہ آ جائے گا plus minus minus آ گیا اور یہ اگر میں اس کو لکھنے کی کوشش کروں تو یہ آ جائے گا log of 3 minus t upper boundary 2 lower boundary 1 minus 4 یہ آ جائے گا log of 3 plus 2 minus log of 3 plus 1 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 log of 2 minus log of 1 آپ کے پاس ہوتا ہے 0 minus 3 اس میں بھی جب 2 put کروں گا 3 میں سے 2 نکال گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا log of 1 log of 1 اور جہاں 1 put کروں گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus log of 2 minus 4 یہ آپ کے پاس آ جائے گا log of 5 minus log of 4 اس کو ساتھ ساتھ multiply بھی کرتے جائیں یہ آ جائے گا 2 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 log of 2 یہ log of 1 آپ کے پاس 0 ہوتا ہے اگر میں اس کو multiply کروں گا یہ 0 ہو جائے گا minus minus plus آ گیا 3 log of 2 minus 4 log of 5 minus minus plus 4 log of 4 اس کی values کو پھل لیٹر میں put کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 log of 2 1 point 3 8 62 plus 3 log of 2 2 point 0 7 9 4 minus 4 log of 5 6 point 4 3 7 7 اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 log of 4 تو یہ آپ کے پاس آ گیا 5 point 5 4 5 1 اس میں minus کرتے ہیں 6 point 4 3 7 7 plus 2 point 0 7 9 4 plus 1 point 3 8 6 2 تو آپ کے پاس final answer آ جائے گا 2 point 5 7 3 3 یہ آپ کے پاس اس کا final answer ہے چلتے اس کے part b کی جانے part number b کے لیے سب سے پہر ہم اس کی partial fraction بناتے ہیں اس کو partial fraction بنانے کے لیے سب سے پہر اس کے factor بناتے ہیں یہ آ جائے آجائے آجائے 2 4 divided by اگر میں یہاں سے t کو کامن کرتا ہوں تو یہ آجائے گا t square plus 4 اوپر power کم ہے اور نیچے power زیادہ ہے تو یہ proper fraction already ہے بس اس کو ہم factor بناتے ہیں یہاں جائے گا 1 2 4 over t into t square plus 4 which is equal to یہاں جائے گا a over t اندر quadratic equation ہے تو یہاں بھی ہم double function لگا لیتے ہیں یہاں جائے گا b x plus c divided by t square plus 4 آگے ہم اس کو اس method سے solve ملٹیپلائے کریں جب ہم اس کو lcm سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 is equal to a جب اس کے ساتھ اس lcm کو میں ملٹیپلائے کروں گا t cancel ہو جائے گا t square plus 4 پھر آپ کے پاس آ جائے گا b x plus c یہ والی power اس کے ساتھ cancel ہو جائے گی اور یہ پہ t آ جائے گا اس کو ہم نام دیں گے question number 1 کا اب further یہ واری terms اس میں variable t آ رہا تو ہم بھی t لکھ لیتے ہیں اس t کو further multiply کریں آ جائے گا 4 is equal to a t ka square plus 4 plus b اس t کو multiply کریں گے آ جائے t ka square plus c into t اس کا نام آ گیا equation number 2 پہلے simple ہم اس کو solve کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایک factor ہے t ہے اگر میں اس کو 0 put کر دوں put t equal to 0 in equation number 1 یہ آ جائے 4 is equal to a 0 ka square plus 4 plus b t plus phi into 0 یہ جب side term 0 سے multiply ہو جائے گی یہ تو 0 ہو جائے گا 4 is equal to a into 4 اس 4 کو divide کر دیں یہ در آگے cancel ہو جائے 4 divided by 4 is equal to a یا جائے گا 1 is equal to a یعنی جو آپ کے پاس a answer آجائے گا وہ آپ کے پاس 1 آجائے گا اب اگر یہاں سے ہم آگے comparing کریں comparing the coefficient of t square is power t square ہے t square ab اس طرف دیکھیں t کا coefficient کوئی نہیں ہے تو یہ جائے گا 0 is equal to t square a میں آرہا اور b میں آرہا 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 a plus b a value put 0 is equal to 1 plus b ادھر shift ہو جائے گا یا جائے minus 1 is equal to b یعنی جو b کا انصر آگیا ہے وہ آپ کے پاس minus 1 آگیا ہے اس طریقے کار سے ہم compare کریں گے coefficient of t comparing the coefficient of t اب اگر ہم t compare کریں equation 2 میں دیکھیں left hand side t کا coefficient نہیں آجائے が 0 is equal to یہ آپ کے پاس آجائے گا a میں b t نہیں اور c میں t ہے c equal to 0 a b اور c کے جو answer نکال ہم یہاں پہ put کرتے ہیں یہاں پہ a b اور c کی answer کو put کروں تو a answer 1 divided by t plus b کا answer آپ کے پاس آگیا minus 1 into t plus 0 divided by t square plus 4 یہ آپ کے پاس آجائے گا 1 by t plus minus minus t divided by t square plus 4 4 अब इसको हम अपनी man equation में put करते है complete integral को लिख लेता हूँ definite integral को 1 to 2 4 divided by t q plus 4 t into dt अब अगर मैं answer की form में लिखने की कोशिश करूँ तो यह मेरे पास आ dt इस integral के sign को दोनों के साथ लिखे 1 और 2 यह जाएगा 1 by t dt minus यह जाएगा 1 2 यह जाएगा t divided by t का square plus 4 dt यहा पे देखे नीचे वाले का derivative उपर है तो t का derivative 1 होता है तो इसको हम log में ले जाएगे यहाजाएगा log of t साथ interval 2 और 1 minus अब यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखें तो अगर आप इसका derivative लेते हैं तो यह आपके पास आजाएगा 2t तो उपर तो ती है लेकिन 2 नहीं है तो मैं simple यह करूँगा यहाँ पे 2 multiply भी कर दूँगा और divide भी कर दूँगा t का square plus 4 dt अगले step में यह आप आपके पास यह आजाएगा कि log of t upper boundary 2 lower boundary 1 minus 1 by 2 as it is और यह वाला सारा concept आपके पास log में चला जाएगा यह आपके पास आजाएगा log of t का square plus 4 फिर upper boundary आजाएगी 2 और lower boundary आजाएगी 1 अजब हम यह boundary को अपनी main question में put करेंगे तो यह अब 1 by 2 जब भी यहाँ पे 2 को put करूँगा तो यह में बलके एक दफ़ा put कर देता हूँ यह आपके पास आजाएगा इसको में यहाँ लिख देता हूँ जगा थोड़ी काम है यहाँ जाएगा 1 by 2 log of यह पहली 2 log of 1 आपके पास होता है 0 minus 1 by 2 2 का स्केर 4 4 यह आपके पास आजाएगा log of 8 minus 1 का स्केर 1 plus 4 यहाँ जाएगा log of 5 यहाँ जाएगा log of 2 minus 1 by 2 log of 8 minus log of 5 पहले में इसको उकल गेटर पे स्केर कर लेता हूँ log of 2 का डिडेक्ट आजाएगा तो यह आपके पास आजाएगा log of 2 यह आपके पास आगया 0.69 3 1 minus 1 by 2 इसको पहले ऐसी स्केर कर लेते कि log of 8 minus log of 5 इसका अनसर आपके पास आजाएगा 0.470 इसको multiply कर दें 1 by 2 के साथ तो इसको मैं अगर फद्द यहां पे solve करूँ यहां फद्द solve करता हूँ यह मेरे पास आजाएगा 0.69 3 1 minus जब मैं इस term को इसके साथ मैंने multiply किया तो यह आपके पास आजाएगा 0.2350 इसको minus कर दें 0.6931 तो यह आपके पास final answer आजाएगा 0.6931 इस में इसको मैंने minus करना था 0.2350 तो आपके पास final answer आजाएगा है 0.4581 यह आपके पास इसका final answer है complete question लिख लेते है 1, 2, 2, 4 divided by T का Q plus 4T DT which is equal to 0.4581 यह आपके पास इसका complete answer है इसी के साथ आपके पास question number 2 के तमाम parts complete solve वो चुके हैं आखर में मैं एक playlist लगा दूँगा उस playlist में जाकर आप किसी भी वीडियो को visit करना चाहें तो आसानी से visit कर सकते हैं आखर में एक छोटा सा message अपने देखने और सुनने वालों के लिए किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल कर दें वरना साफ इंकार कर दें दर्मियानी जास्ता मुनाफकत का है और मुनाफक इंसान किसी रिष्टे के काबिल नहीं होता प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें में अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाफीस